بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ شادی کے جیسے ہوتی ہے ہر ایک انسان کے ضروریات مختلف تب جوان ہمیشہ پرور دکھا رہا میری دعا یہ قبول ہو جائے میری اسے کا شادی ہو جائے امام کی حرم میں جانے لگا ہر روز مشہد چلا جاتا ٹکر لیتا بہت زیادہ مولا میری یہاں شادی ہو جائے بہرحال ایک دن ایک بہار نکلا تو دیکھا بزرگ آرے میں دین آرہے ہیں کم میں نے امام رضا کے حرم میں اتنی دعائیں مانگی ہیں میری وہاں شادی ہی نہیں ہو رہی تو کہیں وہ بزرگ آرے میں دین تھے انہوں نے کہا تم نے دیکھا ہے مولا کی وہاں قدموں میں آگے ایک چھوٹی سی قبر ہے بہار نکلنے کے بعد دوسرے سہن میں دوسرے ایک ہال میں کہا ہاں شیخ بھائی کی کہلیں کہ ہاں شیخ بھائی کی کہا وہاں جا کے مانگو تو شاید وہاں سے مل جائے توسل سے مانگتے ہیں وسیلے سے مانگتے ہیں تو کہاں شیخ بھائی کا واسطہ دے دو تو کہا گیا کہا کہ مجھے بڑے بڑے علماء نے آپ کو بہت مقام بتایا ہے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے تھے میری فلان جگہ شادی نہیں ہو رہی ہے میرا بس رشتہ ہو جائے کسی بھی طرح سے وہاں کہا بھئی آپ سفارش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہیں میری واقعہ رشتہ ہو گیا بہت خوش کہ میرا رشتہ ہو گیا اچانک ایک دن آیا لڑائی شروع ہوئی یہ ہوا وہ ہوا اور ختم ہو گیا رشتہ اور کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ وہ اخلاق میں پیش نہیں کرنا چاہتا کہ وہ طلاق ہو گئی آیا بہت غصے کے اندر شیخ بھائی کی قبر پہ کہا اگر دینا نہیں آتا تو انہی سے سیکھ لو جن کے پاس بیٹھے ہو پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی کہ میں اتنے مہینوں سے امام رضا علیہ السلام کے آرہا تھا ذریعہ مقدس پہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں عزیزانے گرامی عطا کرنے والی ہستی کو معلوم ہے کیا عطا کرنا ہے کیا عطا نہیں کرنا